مواشی حالات کی خرابی کے اصل ذمہ دار کہیں ہم خود دی تو نہیں اگر لڑکا پیدا نہیں ہو رہا تو کیا عورت کو ہی قصوروار سمجھنا درست ہے اسلام کے مطابق دوسری شادی کن حالات میں کرنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل انویسٹیکیشن اور میں ہوں عامر حبیب ناظرین مہنگائی میں دن پر دن ویسے تو اضافہ ہو رہا ہے لیکن مواشی حالات کی خرابی کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ کمانے والا ایک ہوتا ہے اور کھانے والے دس پندرہ لوگ اگر اچھا روزگار نہ ہو اور کھانے والے زیادہ ہوں تو چائلڈ لیبر کے ساتھ ساتھ بہت سارے بچے غضائی کمی کے ساتھ ساتھ تعلیم سے بھی محروم ہو جاتے ہیں آج کا پروگرام کہانی ہے کچھ ایسے ہی لوگوں کی آئیے دیکھتے ہیں یہ ہیں سنگین غان ان کا کنبہ بھی کافی بڑا ہے اس کا کیا کس ہے آئیے سنتے ہیں یہ چھے بچے پوت ہو گیا ہمی رہا ہے چھے ابھی زندہ ہے بچے تو ابھی یہ تو زیادہ ہو گیا نا ابھی کاروبار سائیو کاروبار نہیں ہے نا پیسہ ہمارے پاس سائیو ہو تو اس کو میں سائی پڑھا ہے پیسہ نہیں ہے میرے پاس تو یہ جب ابھی بڑا ہو جائے تو یہ کدھر ریڑی لگائے گا یا گروٹ بہجے گا تو بچے جو ہے خود ہی کام کر کے شادی کر لے گا افسوس تو بہت ہے نا ابھی ان کا کھانے کیلئے پڑھنے کیلئے میرے پاس پیسہ نہیں ہے گھر کا یہ ہی دو دو کلو اٹھا یہ ہی لے گیاتا ہے بس ایک ایک ٹیم کا پورا کرتا ہے اتنی گربت کے باوجود سنگین خان نے دو شادیاں کی ہوئی ہیں اس میں کیا راز ہے ذرا سنیے میں نے دو کیا نہیں مجبوری سے کیا نا مجبوری تھا بیٹے نہیں تھا یہ جو پھیل آیا نا یہ پھیل آیا تو اس سے چار بیٹی ہیں دو بیٹی سے پھیل مار گیا تو پھر بیٹے نہیں ہو رہا پھر دوسرا شادی کیا بھی اسے بیٹے ہو رہا ہے ناظرین ہمارے معاشرے کے ایک سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ اگر زیادہ لڑکیاں پیدا ہو رہی ہوں یا بچہ پیدا نہ ہو رہا ہو تو صرف اور صرف قصوروار عورت کو ہی گردانا جاتا ہے جبکہ حقیقت اس سے برقس ہے حقیقت کیا ہے؟ بتا رہی ہے ڈاکٹر سلمہ کفیل جنڈر کی سیلیکشن ہے نا اس میں ہوتے ہیں ایکس کروموزوم این وائی کروموزوم بائی والا بیٹا بنے گا ایکس والی بیٹی بنے گی اس لئے عورت کو آپ لحم کاری نہیں جی سکتے اور یہ جو ہوتی ہے بات یہ تو اللہ سبحانہ تعالی کی قدرت سے ہوتی ہے سنگیم نے قرض لے کر دوسری شادی کی اب یہ باقی لوگوں کو دوسری شادی کے متعلق کیا مشہورہ دے رہا ہے ذرا سنیے ابھی تمہیں اور باندوں کو بولتے دو شادی نہیں کر رہا شادی ہو ایک کی بس اب یہ میں نے دو ڈا ہی لاکہ اور قرضہ کی ہے قرض لیا لوگوں سے ابھی بار بار آگے تو میرا بلکل دماغ خراب گیا وہ مانگ رہے نا میرے وہی آل ہے بہت تنگ ہے وزارتِ بہبودِ آبادی لوگوں میں آگاہی لانے کے لیے بے شمار پیسہ خرد کر رہی ہے لیکن سنگین خان کہتا ہے کہ نہ تو میں خود بڑا لکھا ہوں اور نہ ہی مجھے کسی نے اس متعلق بتایا نہیں ہے کہ بھی نہیں سوچیں کہ بھی یہ ذہن میں بھی نہیں آیا میرا یہ مجھے کسی نے یہ مشفارہ نہیں دی ہے نا کہ اتنا بچے پیدا نہیں کرنا چاہیے مجھے تو ابھی بہت افسوس ہو رہے نا زیادہ بچے اچھا نہیں ہوتے زمین تنا مارا باپ وہ بہت ظلم کرتا تھا میں پڑا نہیں ہوں لوگوں کا گاڑی دو رہا ہے دو کے ساپ کرنا ہے اب آپ کو لیڈی ہیلتھ ورکر خالدہ یاسمین سے ملواتے ہیں اس کا ان سے متعلق جا کیا ہے ذرا سنیے میں خود لیڈی ہیلتھ ورکر ہوں اس کو اپنی بیوی کے اپنے بچوں میں نہیں پروائے اس نے بچوں کا ڈیر لگانا ہے چاہے وہ چھلیوں کی ریڑی لگا کے دے دے گا اب بیمار ہو جاتی ہیں وہ مر رہی ہیں وہ پٹھانا اور کر لے گا ان کے تو بچے رات کو پیدا ہوتے ہیں صبح سڑک پہ ہوتے ہیں میرے سے بہتر کون جانتا ہے ناظرین ایک سے زیادہ شادیاں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں لیکن اس سے متعلق تمام مسائل سے اگاہی بہت ضروری ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ مولانا تنویر احمد علوی اس متعلق کیا کہتے ہیں ذرا سنیے دیکھیں اسلام نے ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے لیکن اسلام نے اس کے ساتھ کچھ قیود اور کچھ شرائط مقرر کی ہیں قرآن کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُ فَوَاحِدَةً اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکوگے تو پھر ایک ہی عورت سے نکاح کرنا ہے پھر ایک سے زیادہ سے نکاح نہیں کر سکتے اگر خاتون جو ہے اس کی صحت اس کی متحمل نہیں ہے تب بھی اجازت نہیں ہے خاتون مرض کی ظاہری حالت جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ مرض جو ہے وہ ایک سے زیادہ خواتین کو نہیں سنبھال سکتا ظاہری اصباب میں تب بھی اس کیلئے اجازت نہیں ہے اسلام اگر اجازت دیتا ہے ایک سے زیادہ شادیوں کی تو وہ ان شرائط کے حساب کہ وہاں عدل و انصاف کو ملحوظ رکھا جا سکے جو بچے اور جو اہلیہ پہلے سے ہے اس کی بھی وہ امنہ کفالت کر سکے اور دیگر جن سے شادی کر رہے ہیں ان کی بھی کفالت کر سکے اس میں اتنی استطاعت ہو اس کے بغیر اسلام اجازت نہیں دیتا آپ نے مولانا صاحب کی بات سنی اب آپ کو ملواتے ہیں شیخ عبدالرحمن سے جن کے دس بچے ہیں ان کی کیا کہانی ہے ذرا سنیے میرے دس بچے ہیں جس میں چھ بیٹی ہیں چار بیٹے ہیں یہ خاندان کو کیسے منیج کرتے ہیں اور زیادہ اولاد سے متعلق ان کا کیا کہنا ہے ذرا سنیے بس اللہ تعالیٰ بکھا تو نہیں سناتا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس دنیا میں سب سے بڑا گناہ ہے تو وہ کمبے کا بڑھ جانا مطلب ہے یہ سب سے بڑا گناہ اس سے بیانا گناہ کوئی اور نہیں شیخ صاحب کو کب یہ خیال آیا کہ ان کی بچے زیادہ ہو گئے ہیں اور پھر ان کی کیا فیلنگز تھی ذرا سنیے تقریباً چالیس سال کے بعد اب تو میں چونکہ دلدل میں جب بندہ پھنج جاتا ہے پھر اس کو ہاتھ پاؤں مارنے سے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا اب میں اسی پہ ہوں اپنی طرح سے جدوجہد کرتا ہوں لیکن جدوجہد بارہ ور ثابت نہیں ہے ان کی فیملی بڑھنے کی کیا بجوات تھی ذرا سنیے ان کی زبانیں میرے ساتھ تو ایک عجیب سسٹم ہوا میری ایک بیٹا ہوا وہ اس کو دو سال کے بعد برین امریج ہو گیا پھر چکر میں رہا چلو اللہ بیٹا دے دے جیسے ہم دیاتی لوگوں کا ہوتا ہے پتر ہونا چاہیے پھر اللہ نے ایک بیٹی دے دی تو اس کے بعد پھر اس چکر میں رہا جی آج بیٹا آیا کل بیٹا ہے وہ بیٹی آگئی اس کو سمالتا رہا پھر بیٹی آگئی چھٹی بیٹی کے بعد پھر بیٹے مطلب اللہ نے دیئے تو میری تو فیملی اس طریقے سے بڑھ گئی ایک تو یہ سچی ایمانداری کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مجھ میں یہ سمجھ نہیں تھی غریب کے پاس کسی قسم کے کوئی انٹیٹینڈمنٹ مطلب ہے نہیں کوئی کسی قسم کا اس کا صرف کام ہے کہ کھانا پیدا کرنا ہے روٹی پیدا کرنی ہے گھر آنا ہے ماں سوائے اس کے پاس نہ کوئی اس کے پاس اور کوئی سہر و تفریح ہے نہ کوئی آنا جانا نہ کوئی ہے غریب کو صرف اگر ایاشی سمجھتا ہوں اس کو سمجھتا ہوں حضرین ایک امیر اور پڑی لکھی خاتون زیادہ بچے پیدا کرنے کی کیا وجوہات بتا رہی ہیں ذرا سنیے جو جتنے زیادہ بچے ہوں اتنا اچھا ہے خاص کر غریب طبقے میں ان کا یہ تھوٹ ہے جو بہت ہی غریب لوگ ہیں جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنا زیادہ کمانے والا ہاتھ ہوگا یہ غریب اس لئے میں نے کہا کہ انڈر ڈیویلپٹ کنٹری ہونے کی وجہ سے وہ کہتے کہ ہمارے دس بچے ہوں گے دس بچے چار بھیق بانگیں گے چار گھر پہ کام کریں گے جی ناظرین آپ نے دیکھا آج کا پروگرام ناظرین بچے تو پھول جیسے ہوتی ہیں جتنے بھی ہوں کم ہی محسوس ہوتے ہیں لیکن اگر ہم اپنے بچوں کو اچھی گزہ اچھی تعلیم اور اچھا لباس نہ دے سکیں تو کیا ایسا اچھا نہیں ہے کہ جتنے بچوں کو ہم اچھی خوراق اچھی صحت اور اچھی تعلیم دے سکیں اتنے ہی ہوں باقی آپ خود بہتر سمجھتے ہیں وزید پروگرام کے لئے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور وزید کیجئے پبلک ٹی وی میڈیا ٹاکرام